الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اگر کوویڈ نائنٹین کرونا کی ویکسین میں ساکت شدہ جنین کے خلیے استعمال کیے گئے ہوں تو اسے لگوانے کا کیا حکم ہے سوال کیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین کرونا کی ایک یا دونوں ویکسین ہی ساکت شدہ جنین کے خلیوں کو استعمال کر کے بنائی گئی ہوں تو کیا یہ ویکسین لگوائی جا سکتی ہیں رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوحاب جواب کا خلاصہ اگر ساکت کردہ حمل سے حاصل کردہ خلیوں کو ویکسین میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہم اس جنین کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا قدرتی طور پر اسقاتے حمل ہو گیا تھا یا کسی شرائع عذر کی بنا پر جان بوجھ کر یا بغیر کسی وجہ کے اسقاتے حمل کیا گیا تھا تو پھر بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس ویکسین کو لگوانا جائز ہے کیونکہ ہمیں اس کے معاخذ کے بارے میں حرام ہونے کا یقین نہیں ہے اور بنیادی اصول یہ ہے کہ چیزیں حلال ہوتی ہیں جواب تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیجئے اس حوالے سے پہلی چیز ویکسین کی تیاری میں جزائی خلیہ سٹیمسل استعمال کرنے کا حکم کسی بھی علاج اور ویکسین کی تیاری میں جزائی خلیہ سٹیمسل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ اسے کسی جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو جس کی صورت یہ ہے کہ طبعی طور پر ساکت ہو جانے والے جنین سے انہیں حاصل کیا جائے یا پھر کسی شریع عذر کی بنا پر والدین کی اجازت سے جنین کو ساکت کیا گیا ہو چنانچہ ایسے جزائی خلیہ سٹیمسل کو استعمال کرنا حرام ہے جسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہے مثلا یہ خلیہ بلا عذر شرائی ساکت کیے گے جنین سے ماخوض نہ ہو یا پھر اس جزائی خلیہ سٹیمسل کو ایسے جنین سے حاصل کیا گیا ہو جو کسی عطیہ کرنے والی خاتون کے بیزہ اور مادہ منویہ عطیہ کرنے والے مرد کے نطفے کے درمیان ملاب کے ذریعے وجود میں آیا ہو اس کی تفصیلات رابطہ عالم اسلامی کے تحت اسلامی فقہ اکیڈمی کے ایک بیان میں دی گئی ہیں جو سن 2003 میں مکہ مکرمہ میں سترمیں اجلاس کے دوران جاری کی گئی جس اجلاس کا موضوع تھا جزائی خلیہ کی افضائش نسل اور منتقلی کا حکم ان خلیوں کے ماخذ کی تفصیلات کی روشنی میں اس سے قبل جزائی خلیہ سٹیمسل کے بارے میں سوال نمبر 108125 کے جواب میں تفصیل سے تذکرہ ہو چکا ہے آپ اس تفصیلی جواب کو ضرور پڑھیں وہاں ہم نے اسلامی فقہ اکیڈمی کے بیان کا مکمل متن ذکر کر دیا ہے اس حوالے سے دوسری چیز ویکسین لگوانے کا حکم اسلامی فقہ اکیڈمی کے مذکورہ بیان میں یہ بھی ہے کہ تمام ممالک پر لازمی ہے کہ جنین کے آزا اور خلیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس قاتے جنین کو سختی سے روکیں نیزگیس شریع طریقے سے حاصل کیے گئے آزا اور خلیوں کو استعمال کرنا جائز نہیں اور نہ ہی ان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے بینکوں میں شراکت جائز ہے لہٰذا دینی طور پر قابل اعتماد اداروں کو اس معاملے میں آگے آ کر کردار ادا کرنا چاہیے کہ اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق ان خلیوں کو جمع کیا جائے اور پھر ان خلیوں کے ذریعے پیوندکاری اور دیگر جائز طریقوں سے علاج و معالجہ ہو سکے تاہم اگر اس کے باوجود بھی اس قاتے حمل سے حاصل کیے گئے جزائی خلیہ سٹیم سیل کو ویکسین میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہم اس جنین کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا قدرتی طور پر اس قاتے حمل ہو گیا تھا یا کسی شریع عذر کی بنا پر جان بوجھ کر یا بغیر کسی وجہ کے اس قاتے حمل کیا گیا تھا تو پھر بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس ویکسین کو لگوانا جائز ہے کیونکہ ہمیں اس کے معاخذ کے بارے میں حرام ہونے کا یقین نہیں ہے اور بنیادی اصول یہ ہے کہ چیزیں حلال ہوتی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 354944 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ